باقی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ کہ اللہ کا نظام ہے اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی یہ شزیدیت اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا ردبہ دی ہے کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے اور جو بچتا اس کو غازی کہتا ہے پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا ردبہ ہے کیوں ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے لا الہ الا اللہ وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے گلہ دبا کے اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں اس لیے نہیں پیدا کیا اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے وہ قوم دبا ہو جاتی ہے اس لیے حوصلہ رکھنا ہے آقا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے آخری گین تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں میرے پاکستانیوں اس وقت میرے گھر کے جو انٹرنیٹ ہے وہ کٹ دیا گیا ہے تو میں یہ اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچ جائے مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کار دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پچا سکوں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بری بات چیت پہنچ جائے دیکھیں سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربیت بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت جو آج کل یزید کا آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم طریق انصاف کے لوگوں کے پر کیا جا رہا ہے پتہ نہیں مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید زیادہ الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا اور تھوڑے سے لوگوں سے اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم اس وقت دس ہزار سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج آپ نے گرمی دیکھی یہ گرمی کی انتہا ہے آج چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوئے ہیں کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا پانی وہ ترستے ہیں وہاں وکیلوں کو ملے نہیں دیتے کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے بلکہ غیر ملک دشمن بھی پریزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں یہاں تو صرف ان کو ایک اب یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا اور میرا جس وقت بھی یہ میں آپ کو بتا دوں جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا صرف یہ نہیں کہ پیپلز صرف تحریک انصاف کے کارکونوں کو اندر ڈالا ہے سپورٹرز کو سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پر پارٹی میں بھی نہیں جو پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ وہ جادو کے لفظ کہہ دو وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں یعنی یہ مزاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے پر ظلم ہوں گے تشدد ہوگا آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے سارے گنے ماف ہو جائیں گے اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں وہ جو لوگ شور مچھاتے تھے ازادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان یعنی اب کدھر گئی ہے ازادی صحافت سارا میڈیا دبایا ہوا ہے پروپیگینڈا چل رہا ہے ون سائیڈی چیزیں جا رہی ہیں ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے ون سائیڈی چیزیں چل رہی ہیں لوگ اب اتنا خوف اور حراسہ پھلا ہو اور میں نے خود کہا ہوا ہے آفس بیررز کو اپنے عودے داروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی اپنے گھروں میں نہ رہو چھپ جاؤ کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیر ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں سبر کرنا سبر کریں مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا میں سمجھتا تھا کہ کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکرسی ہیں چلے جی میں ہے میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکرسی کے لیے تو ساتھ تو یہ تو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی کیا ان کو کوئی کوئی دلک میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم ہے جو عورتوں کے حقوق کی اوپر بات کرتی ہے کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ والدہ اس کی بیوہ بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے جو بلڈ پریشر کی مریض اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں اس کے بعد دوسرے جیل میں لے جائیں ادھر عدالت اس کو زمانت دے کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں گجرات لے گا اس گرمی کے اندر تو بلڈ پریشر کی شیرین ہمیں پتا ہے اس کی صحت اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا لیکن کس کو نقصان ہوگا پاکستان کی پولٹکس کو نقصان ہوگا شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی میری کیابنٹ کے اندر وہ وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی کوئی اور کیابنٹ منسٹر ایک ہماری ڈاکٹر سانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیابنٹ میٹنگ میں نہیں آئیں جو شیرین آتی تھی اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی وہ کبھی بھی انٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی شیرین مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی موسیقی